اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل فاروق آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیصل آٹو ورک فیصل آٹو ورک میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید یہ دوستو آج ہم جو کرنک ہوتی ہے اس کا راڈ سی ہنڈرڈ کا جو جینل اس میں لگا ہوا ہے تھا ہنڈرڈ کا وہ خراب ہو گیا ہے اس کی جگہ ہم یہ نیا جو راڈ ہے وہ اس میں فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کرنک اوپن ہم نے اڈا بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم اس کے بیرنگ نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ اڈا ہے جو بیرنگ ایزی لی نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں نیا راڈ ڈال کے اس کی فٹنگ کریں گے یہ ہم نے کھولنے کے لیے جو اس کو بنایا ہوا ہے اس میں ہم یہ ایزی لی اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم اس میں نیا راڈ فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے نیچے یہ انگل ڈال کے اس میں پوری پیکنگ کر کے اوپر یہ ہم پین لگا کے اس کو ہلکی سی پریس کی دھاب دیتے ہیں تو یہ راد کھل جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ راد اوپن ہو گیا ہے اب ہم اس کی یہ دوسری سیڈ ہے وہ اوپن کریں گے یہ اس کی پین باہر آگئی ہے اور یہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ آواز دے رہا تھا اس لیے ہم اس میں نیا راد فٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو باف لگا کے اور ہم اس کو اچھی طرح دھو کے صاف کریں گے تاکہ اس میں جو بھی آئل لگا ہوا ہے گندہ وہ صاف ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سے تیل گزار کے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اس میں تیل گزار کے چیک کریں کہ اس میں تیل ایزی لی گزر جانا چاہیے یہ دیکھیں یہ راد ہمارا صاف ہو گیا ہے اب ہم ویٹ کے اوپر یہ نیا راد فٹ کریں گے یہ راد کرون لیفان کا ہے اور جو پہلے سی ہنڈرڈ کا جینن ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جی ایف سکس کا لگتا ہے جو ہونڈا سیونٹی نئے مادل ہیں ان میں بھی جی ایف سکس کا لگتا ہے اس کی پن موٹی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ جی ایف سکس کا راد ہے جو یونائٹڈ ہنڈرڈ میں اور اس کے بعد یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی جو نئے مادل ہیں ان میں بھی یہی موٹی پن والا لگتا ہے اور سیونٹی بہتر اور اٹھتر کی جو پن وہ باریک ہوتی ہے ان میں اٹھتر میں نبے نمبر کا اور سیونٹی جو پرانے مارڈل ہے بہتر کے ان میں جی بی ٹو کا لگتا ہے اور یہ نئے مارڈل جو ہونڈا ہے ان میں بھی جی ایف سکس کا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پن آپ نے فٹ کی ہم نے اس کو جب بھی فٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کا جو ہول ہے وہ بالکل سامنے دیکھ کے اس کو فٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہول میں تھوڑا فرق ہوگا تو اس میں آئل نہیں گزرے گا اور اس کی منعاد پوری دیر پا نہیں چلے گی یہ دیکھیں یہ آئل لگا کے ہم نے اس کو فٹ کر لیا سب سے پہلے ہم اس کی پن فٹ کرتے ہیں جو پلے میں سراخ ہوتا ہے اس سراخ والی سیڈ وہ ہم نیچے اس میں فٹ کرتے ہیں سراخ کو سامنے کر کے اس کے بعد ہم نے یہ دوسری میگنٹ والی سیڈ ہوتی ہے اس میں کوئی سراخ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سے آئل نہیں آتا آئل آتا ہے کلچ بکسے سے ہو کے اس راڈ میں گزرتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ گنیا ساتھ میں لگا کے بلکل برابر کر کے اس کو ہلکی سی چوٹ لگانی ہے ہلکی سی چوٹ لگانے کے بعد ہم اس پٹی کے ساتھ اس کو اوپر سے پریس کریں گے اس کو اوپر پریس کر کے جب یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کی فٹنگ ہو جائے تو ہم اس میں دوبارہ آئل ڈال کے اس کو چیک کر کے اس کا بیلس کریں گے یہ اپنی جگہ پہ پورا فٹ ہو گیا ہے اگر تھوڑا ٹائٹ ہو تو آپ نے یہ پتل کا جو تھوڑا ہے اس سے اس کو ہلکی سی چوٹ لگا کے اس کو ایزیلی گھومنے والا کر دینا چاہیے اور ہلکی سی اس میں پلے بھی ہونی چاہیے اوپر نیچے ہلکی سی پلے ہو کے اس میں سے آئل گزرے گا تو یہ گزر کے پسٹم کو لگے گا یہ دیکھیں یہ جی ایف سکس کا جو راڈ ہے وہ فٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اس کے بیرنگ فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے بیرنگ ڈالے بیرنگ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹائمنگ چین والی وہ گراری ہے وہ ہم فٹ کریں گے اس کی ٹائمنگ سیٹ کریں گے اس کی ٹائمنگ سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کا بیلس کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے بیرنگ فٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی جو ٹائمنگ گراری ہے چین والی وہ ہم اس کی گراری فٹ کریں گے اس کی ٹیمنگ جو ہوتی ہے وہ کارٹر دو دندانوں کے بلکل سینٹر میں ہوتی ہے اس طرح آپ نے اس کو دیکھ کے نیچے بٹھا کے جو آپ کے دو دندانے ہیں اس کے بلکل سینٹر میں کارٹر کو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے پریس کر دینا ہے یہ پریس کرنے کے بعد اس کا ہم نے بیلنس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کارٹر ہے بلکل اس کے دو دندانوں کے سینٹر میں ہے یہ اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کے بعد اس کو ہم اس جگہ پہ پریس کر دیں گے پریس کرنے کے بعد ہم اس کا بیلنس کریں گے اور بیلنس کے بعد یہ ہماری جو کرنک ہے اس میں راد کی فٹنگ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس میں ہلکی سی پلے آ رہی ہے یہ پلے ہم نے ختم کرنی ہے جیسے ہم نیچے سے اس کو ٹیٹ کریں گے تو جو بیرنگ کی پلے ہے وہ ختم ہو جائے گی اور صرف راد کی جو کرنک کی پلے ہے وہ رہے گی اس کو جیسے ہی ہم نے گما کے چیک کر کے جس جگہ پہ سوئی اس کے ساتھ ٹیچ ہو اس سائیڈ کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا ہے جب بیرنگ برابر ہو جائے تو اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اس کو ایزی لی اس کو ہم نے اوپر لے جانا ہے یہ بیرنگ تقریباً برابر ہے اوپر والے حصے کو ہم نے برابر کرنے کے لئے اس کو نیچے سے ہم نے ہلکی سی ٹیک لگا کے اس کو اوپر اٹھایا جیسے یہ جو اوپر اٹھے گا تو وہ اپنی جگہ پہ برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جب بیرنگ برابر ہو تو پھر اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے بیلس میں فرق ہوتا ہے اس کو ہم نے صاحب سے کرنا ہے جب وہ اس کے برابر آ جائے تو پھر ہم نے دوبارہ ایک دو دفعہ بیرنگ کو اور ایک دو دفعہ اوپر کو ہم نے چیک کر کے اس میں برابر لے آنا ہے یہ کچھ راڈوں میں ہوتا ہے کچھ راڈوں میں یہ نہیں ہوتا وہ کرنکیں بلکل برابر ہو جاتی ہیں کچھ کرنکوں میں یہ فرق آ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کو اسی صاحب سے اڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ دیکھیں بلکل بیلنس ہو گیا ہے بار بار گھما کے آپ نے چیک کرتے جانا ہے اب ہم اس کی دوسری سیڈ جو بیلنس کریں گے اس کو بیلنس کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اس سیڈ کو چیک کریں گے کہ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ ہم گھما کے ایک دو دفعہ اس کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ برابر رہے گا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو سیڈ ہم نے سیدھی کر کے نیچے بیج دی ہے جب ہم اوپر والی جگہ کو بیلنس کریں گے اگر اس میں فرق ہے تو نیچے والی میں فرق آ جاتا ہے اگر اوپلواری میں فرق نہیں ہے برابر ہے تو اس صاحب سے ہم نے اس کو جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ نکال کے پھر اس کو چیک کر کے فائنلی طور پر اس کے بعد ہم نے اس میں آئل گزار کے چیک کرنا ہے یہ جو نیچے والی جگہ ہے اس میں جو فرق ہے وہ نکلے گا اس کے بعد ہم اوپر جو کرنکا اوپلا حصہ ہے اس میں جو فرق ہے وہ ہم اس کا نکالیں گے یہ اس طرح آپ نے ہلکی ہلکی چوٹ لگا کے اس کو بالکل بیلس میں لے آنا ہے اب ہم اس کو اوپر والی چوڑی جو ہلکی سی پلے دے رہی ہے اس کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں جو جگہ اس کے سوئی بلاگ کے ساتھ ٹیچ ہو اس جگہ کو ہم نے پیچھے لے کے جانا ہوتا ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں یہ اصل میں جو طریقہ ہے اگر اس میں یہ نیچے سے فرق دے رہا ہے تو ہم نے ہیمر سے کرنا ہے ورنہ ہم اس کے سینٹر میں چھینی لگا کے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں تو وہ اوپر سے بیلس ہو جاتا ہے بیرنگ اپنی جگہ پہ بالکل سیدھا رہتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہم اس میں آئل ڈال رہے ہیں آئل ڈال کے ہم نے اس میں ہوا دے کے اس کو چیک کرنا ہے بیرنگ کو آئل دینا ہے اور کرنگ کے اندر آئل دے کے چیک کرنا ہے کہ اس میں سے آئل گزر رہا ہے اگر یہ آپ کا راڈ بلکل صحیح ہے آپ کا سراخ جو آپ نے فٹ کیا ہے بلکل سینٹر میں ہے تو جیسے ہی آپ اس میں آئل ڈال کے ہلکی سے اس کو ہوا دیں گے تو آئل باہر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہوا باہر آ رہی ہے ساتھ میں یہ آئل بھی باہر آ رہا ہے یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اگر اس میں یہ آئل زیادہ پریشر سے نہ آئے یا بلکل نہ آئے تو سمجھیں کہ آپ کے راڈ کی فٹنگ صحیح نہیں ہے وہ نہیں چلے گی اس لیے آپ نے اس کو بہترین طریقے سے اپنی تسلح کر کے پورا چیک کر کے اس کو رکھنا ہے یہ ہمارا راڈ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ جی ایف سکس کا جو رکشے میں آتا ہے وہ راڈ ہے اور یہ سامنے آپ کو آئل نظر آ رہا ہے یہ کتنی مقدار میں آئل ادھر آ چکا ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ جو پسٹم کو آئل جائے گا وہ راڈ میں سے جائے گا اگر راڈ کو تیل نہیں آئے گا تو راڈ خود بھی کٹ جائے گا اور پسٹم سیز ہو جائے گا کیونکہ پسٹم کا کسی جگہ سے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا آئل کا اور وہ صرف اور صرف جو اس کو آئل جاتا ہے وہ راڈ میں سے جیسے ہی راڈ گزرتا ہے آئل نکالتا ہے جیسے ہی راڈ گزرتا ہے اور پسٹم کو آئل لگتا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز یہ میری ویڈیو کو لائک دیں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں کمنٹ دیں آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ